جی اسلام علیکم ناظرین ویوی سیو دو ٹی ویوکے کے ساتھ میں ہوں فیضہ آسف اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر عذاب صاحب جو کے سی ایو ہے موریان انٹرنیشنل کمپنی کے آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں موجودہ وقت میں جو ٹیکسز ہیں اس سے آپ کے خیال میں ملکی مشہد کو کیا فائدہ پہنچے گا جی اسلام علیکم علیکم السلام جی جو موجودہ ٹیکس کلیکشن ہے ٹیکس کلیکشن اتنا پڑا مسئلہ نہیں ہے اس کی آگے کنسپشن اور اس کے استعمال ٹھیک ہونا چاہیے موجودہ جو ٹیکس دے رہے ہیں لوگ انہی کوئی دباؤں میں لہ رہے ہیں جو ٹیکس پیر نہیں ہیں ان کو ان سرکل کر کے ٹیکس کلیکشن بہتر کی جا سکتی ہے اور اس کے استعمال بہتر ہونے سے ہماری ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے اور کیا موجودہ حکومت کی دیگی پالیسیوں سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں یہ جو پالیسی ہیں حکومت ابھی تک جو آٹھ ماں کے ٹیکنے ہو رہے ہیں اس میں کیا موجودہ پالیسی بزنس میں ان کو دے ہی نہیں سکتی ہے بزنس میں کوئی بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں لہذا حکومت کو چاہیے کہ کوئی اپنی پالیسی ڈیفائن کرے بزنس کے لئے یہ کچھ کاروبار ایسے ہیں کہ ان کو جو افسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے ان کی دیجلی کے ریٹس بھی کام ہیں جو لوکل انڈسٹی ہے اس میں ہر چیز کے ریویٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ لوکل بزنس میں ان کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے ان کو اپنی پالیسی ہیں لوکل بزنس کے لئے بیتر کرنے چاہتے ہیں اور آخر جو ہمارے سرمایہ کارے ہیں وہ اپنا ملک شوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کے سرمایہ کاری کو کیوں ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں بہت زیادہ سہولت دی جاتی ہے پاکستان میں جو سرمایہ کارے ہیں انہوں نے سب سے ڈیٹریس کیا جا رہا ہے انہیں مختلف ادارے ایسے ہیں جو ان کی کاروپار میں انٹریفیر کرتے ہیں اور ناجائز انٹریفیر کرتے ہیں وہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ سہولتے ہیں وان وینڈو اپریشن ہیں یہاں براہ وابڈا میں چلے جائیں سوئی گیس میں چلے جائیں کوئی بھی کام بزنس میں مہم کے بغیر عشرت کے نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اداروں کو تھریٹ بہت زیادہ ہے تو اس لئے بزنس میں جو آنے وہ سکون چاہتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں اگر یہی اسی طرح صورتحاب رہی تو ایک وقت آگیا کہ یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں ہوگا موجودہ گورنمنٹ واہر سے سرمایہ کاری کوئی انوائیٹ تھیارے کہ وہاں پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں جو جانا کہ موجودہ سرمایہ کاری ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا اگر یہی سرمایہ پاکستان میں مینٹین رکھا جائے تو انہیں باہر کے کسی فورن انویسٹر کی ضرورت ہی میں پڑے پاکستان میں بڑے بڑے گروپ ہیں ان کو سیلوڈیٹ کر رہے ہیں ان کو صورتیں نہیں دی جاتی ہیں وہ باہر انویسٹ کر رہے ہیں اور آخر میں آپ ہمارے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھیں موجودہ حکومت میکسیمون ٹیکس ٹیکشن کرے اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ ٹیکسیز نے اپنے ملک کی ڈویرزمنٹ کیلئے اپنے رول ادا کریں کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے یہ ہمارا بھیار ہے جب تک کہ ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم بھی سکون سے نہیں رہ سکتے ہر چیز ہمیں حکومت پر نہیں چھوڑنی چاہیے عوام کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کی ترقی میں رول ادا کریں باہر انویسمنٹ کی بھی جائے پاکستان میں انویسمنٹ کریں تاکہ جہاں خوش آلی ہے ہمارے بزنسمنٹ کو اپنے ملک کیلئے پہلے سوچنا چاہیے عام بندے کی بھی اپنے ملک کیلئے سوچنا چاہیے اور یہاں زیادہ زیادہ انویسمنٹ کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو روزگار دیں تاکہ یہاں پر خوش آلی ہو بہت شکریہ یہ تھے طاہر ازاق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بی بی سی اوزو ٹی وی کے ساتھ حصہ آسف اللہ